مومنین کہ جو مومن جنات ہیں وہ کس طرح کی عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھئے تو ہوتا یوں ہے کہ کچھ مخصوص مومن جنات ہیں مخصوص جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے وہ ہم جب کوئی آیت پڑھتے ہیں کوئی آسماء الحسنہ میں سے کچھ پڑھتے ہیں ہم اس کا ورد کرتے ہیں تو وہ ورد کرنے والے جنات پہلے سے موجود ہوتے ہیں ہر لفظ کے اوپر ہر حرف کے اوپر موکل ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک کے ہر لفظ پر ہر حرف پر موکل ہیں تو وہ اس کا ورد کرتے رہتے ہیں ہر وقت اتنا ورد کرتے ہیں کہ بس ان کی ڈیوٹی یہی لگی ہوئی ہے اور وہ بس یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہر وقت ہم تو کون کون سے کاموں میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ بس اپنا ایک کام میں لگے رہتے ہیں فریشتوں کے کام اپنی جگہ مومن جنات کی بات کر رہا ہوں میں مومن جنات جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ آپ ایک آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں اگر میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنٹو من ظالمین یہ میں مسلسل ورد رکھے ہوئے ہوں مسلسل ورد رکھے ہوئے ہوں دن رات دن رات دن رات اچھا آپ کسی سے بات کیے بغیر آپ شروع نہ کر دیجئے گا اس کو اس طریقے سے پڑھنا جیسے میں بتا رہا ہوں یہ میں مثال کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ بغیر بات کیے بغیر اس کے بارے میں ہدایات لیے پڑھنا نہیں چاہیے آپ کو اگر کوئی ہدایات لینی ہے تو کومنٹ میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں تمام کومنٹ کا جواب دیتا ہوں اچھا اب یہ جناب علی ہم کر رہے ہیں آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے 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 ہم کسی پہ دم کر دیں تو اس کے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ہم یہی پڑھ کے اگر کسی کو کسی کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی زبان میں اثرات پھر اس سے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے اب یہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ ان مومن جنات کو پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو یہی والی آیت بہت زیادہ پڑھ رہا ہے تو ان کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ پڑھ رہا ہے ہم اس کی زیارت کر کے آتے ہیں ہم اس سے مل کے آتے ہیں ہم اس کو دیکھ کے آتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آتے ہیں اور ادھر جو ہے نا وہ تعداد ہزاروں لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے ہماری جو ہم پڑھ رہے ہوں گے آیت کریمہ تو آیت کریمہ کے موکل پھر قریب آتے ہیں دیکھنے کے لئے ملاقات کرنے کے لئے ملنے کے لئے کسی بھی وجہ سے وہ آ سکتے ہیں اچھا وہ نظر تو نہیں آئے لیکن ان کا قریب آنا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا روب اور دب دبا دل کے اوپر ایسا ہاوی ہو جاتا ہے کہ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا مقصد ہی خراب ہو کہ ہم یہ سب کچھ کر کے اور کسی کو ہم قابو کر لیں گے تو یہ اس کی بھول ہے یہ اس کی بھول ہے مومن جنات محبت تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتے کہ اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ جیسے کہ کبوتر پکڑ لی ہے ایسا 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 معاملہ نہیں ہے ورنہ انسان پاگل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو مقصد نیک ہو سواب حاصل کرنا ہو اور یہ کر رہے ہوں تو وہ اس طریقے سے مومن جنات آتے ہیں تو مومن جنات کی یہ عبادات ہیں اور جو ہماری طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی مختلف جگہوں پر تو یہ جنات بھی اس طریقے سے کی عبادات بھی کرتے ہیں بس آج کیلئے اتنا ہی ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا کیونکہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہم بناتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ ہمیں شاباش مل جائے تو آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے شاباش کی حیثیت رکھتی ہے وہ حصلہ افضائی ہوتی ہے السلام علیکم یعالی مدد اللہ حافظ